نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز ان خبر میں اور میں ہوں منعوس کمار آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد پاکستان کی جو دینی استطیق ہے اسے سمجھا جا سکتا ہے پاکستان کی ایسے استطیق ہے کہ نہ اسے کچھ کہتے بنتا ہے نہ کرتے بنتا ہے نہ کوئی اس کے سننے والا ہے نہ اس کے کہنے کا کوئی مطلب نکلتا ہے لیکن داد دینیوں کی پاکستان کی کہ وہ باز نہیں آتا آئے دن کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتے رہتا ہے اپنی بات رکھنے کے لیے بھلے اسے موہ کی کھانی کیوں نہ پڑے چونکہ اب تک جتنے بھی پریاس کیے ہیں پاکستان نے تین سو ستر پہ اس کو موہ کی ہی کھانی پڑی ہے فرانس میں فون نے اٹھایا یو این میں جو بیٹھے کھوئی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا وشو ویرادری کے سامنے گرگڑا چکا کوئی سننے کو تیار نہیں ہوا لیکن پاکستان اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اب پاکستان نے فیس بک اور ٹویٹر کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اب یہ پاکستان کے کہنا ہے کہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی اس کی آواز نہیں سنی جا رہی ہے جو کچھ بھی پوسٹ یعنی کاشمیریوں کے حق میں پکش میں لکھا جا رہا ہے اس ایکاؤنٹ کو فیس بک اور ٹویٹر دوارہ بند کر دیا جا رہا ہے ابھی دو دن پہلے بھارتی ادھیکاریوں نے بھی کہا تھا کہ ٹویٹر اور فیس بک میں شکایت کی گئے تھے کہ کچھ دشپرچار کیا جا رہا ہے بھارت کے خلاف تو ایسے ایکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا تھا اب جو پاکستانی سینہ کے پروکتہ ہیں جنرل آصف گفور انہوں نے بیان دیا ہے کہ چونکہ ٹویٹر میں اور فیس بک میں جائے تر بھارتی کرمچاری کام کرتے ہیں اس لئے پاکستانی ناغریکوں کے جو ٹویٹر اور فیس بک ایکاؤنٹ ہے اس کو بلوک کر دیا جا رہا ہے بند کر دیا جا رہا ہے یا جہاں کہیں بھی کاشمیر کے پکش میں یعنی تین سو ستر کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے وہاں پہ اس فیس بک کا ٹویٹر ایکاؤنٹ کو بند کر دیا جا رہا ہے تو ٹویٹر اور فیس بک کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے پاکستان نے یعنی پاکستان آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے رہتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بھلے اسے موہ کی کھانی پرے بھلے ہی اس کے ہاتھ کچھ نہ لگتا ہو لیکن پاکستان ماننے کو بالکل تیار نہیں ہوتا آئے دن کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتے رہتا ہے تو فیس بک اور ٹویٹر کے طرف سے ان سارے ایکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا ہے جس پہ کاشمیر کے خلاف اس طرح کا دشپرچار کیا جا رہا تھا چونکہ بھارت نے بھی شکایت کی تھی اور یہی بات پاکستانی سینہ کے پروکتہ نے بھی اٹھائی ہے تو کہنے کے تات پر یہ ہے کہ پاکستان کی جو استطی ہے وہ کافی دینی ہے کافی دیچتر ہے چونکہ پاکستان کی دھوری میں ہمیشہ کاشمیر رہا ہے اور پاکستان کی پوری راز نیتی جہاں کاشمیر کے ارد گرد گھومتی رہی ہو ایسے میں پاکستان کو لگے گی اب کاشمیر اس کے ہاتھ سے پوری طرح سے نکل چکا ہے تو اس کی استطیق سمجھی جا سکتی ہے اور یہ حتاشہ بھرے قدم جو پرتی دن اٹھاتا ہے پاکستان وہ اسی کا نتیجہ ہے اور فیس بک اور ٹویٹر کے دروازہ بھی پاکستان نے کھٹ کھٹ آیا ہے کہ کم سے کم فیس بک اور ٹویٹر کے مادھیم سے پاکستان کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے اور ان ایکاؤنٹس کو بند نہ کیا جائے جن میں کاشمیریوں کے آواز اٹھائی جاتی ہے لیکن جو فیس بک اور ٹویٹر کے طرف سے ایسے سارے ایکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے جس پہ اس طرح کا دش پرچار کیا جا رہا تھا پھرال اتنا ہی نمسکار